اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ٹیپ ورم جس کا تعلق فائلم پلیٹی ہیلمنتیس سے ہے اس کی انفیسٹیشن اور ڈس انفیسٹیشن کو ذکر کریں گے انفیسٹیشن سے مراد ہے اٹیک بائی پیراسائٹ یعنی پیراسائٹ کا اپنے ہوسٹ پہ اٹیک کرنا تو انٹینیا یعنی جو ٹیپ ورم ہے اس میں ڈویلپنٹ آف زائیگوٹ سٹارٹ وائل اٹیز انسائیڈ دا یوٹرس آف فیمل فیمل کی یوٹرس کے اندر ہی زائیگوٹ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے لاسٹ سیگمنٹ اس کے سیگمنٹ کو ہم پروگلٹیٹس بھی کہتے ہیں کنٹین کمپلیٹلی ڈویلپڈ ایمبریو آخری سیگمنٹ میں ایمبریو موجود ہوتا ہے پروگلٹیٹ بریک اوف جیسے ہی وہ سیگمنٹ بریک اوف ہوتا ہے پاس آؤٹ ویڈا فیسز وہ ہیومن فیسز کے ذریعے یعنی ویسٹ میٹیریل کے لیے انڈیجیسٹڈ ویسٹ کے ذریعے جسم سے باہر آ جاتا ہے ایمبریو انسائٹ ڈا ایگ ایز راؤنڈ یعنی جو ایمبریو ہے ایگ کے اندر اس کی شکل راؤنڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر چھے کائٹینیس ہکس بھی ہوتے ہیں اپنے ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے شوال لیمیٹیڈ مومنٹ تو یہ ایمبریو کے جو مومنٹ آئے وہ اس لیمیٹیڈ ہوتی ہے یہ ایمبریو مٹی کے اندر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے مزید ڈویلپمنٹ کے لیے مست ریچ ایس سیکنڈ ہوسٹ اس کو دوسرے ہوسٹ میں جانا پڑتا ہے جو کہ پگ یا کاؤ ہو سکتی ہے تو فیسٹ کے ذریعے وہ زمین کے اندر آ گیا ہے تو زمین میں جب گائے یا وہ جو پگ یا وہ گھاس چرتے ہیں تو ان کے اندر چلا جاتا ہے تو جب ان کے اندر جاتا ہے پیراسائٹ ایمبیڈڈڈ ان دا وولینٹری مسل آف کاؤ کاؤ کے وولینٹری مسل میں ایمبیڈڈڈ ہو جاتا ہے اب وہ وولینٹری مسل ہی ہیں جن کو ہم کھانے کے طور پر کھاتے ہیں پروٹین گوشت وغیرہ اور اگر ہم مکمل طور پر پکائے بغیر بیف بڑا گوشت کھاتے ہیں پیراسائٹ نوٹ کلڈ زیاری بارہ ایمپروپر کھوک کیا تو پیراسائٹ کل نہیں ہوگا تو دوبارہ وہ انسانوں کے انٹرسٹائن میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا لائف سیکل مکمل انسان کے فیسی سے زمین میں زمین سے گائے میں دوسرے ہوس میں اور گائے کا گوشت کھانے سے دوبارہ انسان میں اب بات کرتے ہیں ڈس انفیسٹیشن کی یعنی اس کو ہم ریموو کیسے کرتے ہیں انسان کی انٹرسٹائن میں آ جاتا تو مکمل طور پر ریموو کرنا بڑا مشکل ہے کک بیف پروپرلی بیفور ایٹنگ یعنی اس کی احتیاط اب کر سکتے ہیں کہ کھانے سے پہلے گوشت کو اچھی طرح سے پکائیں آبوئیڈ چانس آف انٹری اس طرح سے اس کے انٹر ہونے کے چانس ہی نہیں رہیں گے یا پھر ہم میڈیسن استعمال کر کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں کمپلیٹ ریمووال از نسیسری ہاں اس کو مکمل ریموو کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر اس کا صرف ہیڈ رہ جائے تو پھر اسی ہیڈ سے مکمل ٹیپ ورم بن سکتا ہے نیا بن سکتا ہے بیسائیڈ ڈرگ ٹریٹمنٹ یعنی ڈرگ ٹریٹمنٹ کے علاوہ فیزیشنز انیما بھی کرتے ہیں انیما کیا ہوتا ہے انجیکشن آف لیکوڈ اور ڈرگز انٹو ریکٹم اینڈ کولم بائی دا وی آف انس یعنی نیچے سے انس کے ذریعے پیشنٹ میں ٹیوب ڈال کر اس ٹیوب کے ذریعے کوئی لیکوڈ یا آپ کہہ لیں اس ٹیپ ورم کو کل کرنے کے لیے کوئی ڈرگ جونس یہ انجیکٹ کی جا سکتی ہے ریکٹم کے اندر اور کولن کے اندر تاکہ اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ